بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیار سوڈنٹس ویورز آپ اکنام سوید ساجد کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریہ سی ہوں گے الفا چونگ ماتھیمیٹکل اکنامس ایکسرسائز 3.2 کوششن نمبر 4 کو آج ہم سال کرتے ہیں یار آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہر نیا آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل جائے اب ہم کوششن کو سال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کوششن نمبر 4 ہے if b plus d is equal to 0 in the linear market model یہ ہمارے پاس linear market model ہے b plus d is equal to 0 ہے can be equilibrium solution be found by using 3.4 or add 3.5 why why not کیا ہم لوگ equilibrium solution کو find کر سکتے ہیں 3.4 کی values کی لینی ہے اور 3.5 کی values لینی ہے کیا ہم لوگ equilibrium solution find کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اب ہم question کو solve کرتے ہیں پہلے 3.4 کی یعنی price کی values کو لکھتے ہیں price is equal to a plus c over b plus d یہ price کی value ہے اب ہم یہاں پہ quantity کی value لکھتے ہیں quantity کی value لکھتے ہیں q bar is equal to a d minus b c over b plus d اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں نہایت simple اور آسان question ہے question میں وہ بتاتا ہے if b plus d is equal to 0 یہاں پہ لکھتے ہیں if اگرچہ b plus d کا جو جواب ہے وہ 0 ہے یعنی b plus d وہ برابر ہے 0 کے پہلے price کو find کرتے ہیں b bar is equal to a plus c ویسے آ جائے گا a plus c ویسے آ جائے گا b plus d کی جو value ہے وہ 0 ہے تو b plus d کی جگہ اس 0 کو put کر دیں گے یہاں پہ 0 کو put کر دیتے ہیں جب ہم اس کو solve کرتے ہیں a plus c over 0 تو ہمارے پر جواب آتا ہے infinity infinity کا مطلب ہوتا ہے لا محدود یعنی price کا کوئی result found نہیں ہوا اب ہم quantity کے answer کو find کرتے ہیں quantity q bar is equal to a d minus b c b plus d یہاں پہ question میں ہمیں بتاتا ہے if b plus d is equal to 0 if is equal to if b plus d is equal to 0 اب b plus d کی جگہ یہ 0 یہاں پہ put کر دیں گے q bar is equal to a d minus bc over b plus d کی جگہ یہ 0 یہاں پہ put کر دیتے ہیں q bar is equal to جب ہم لوگ اس کو solve کرتے ہیں تو ہمارا جواب کیا آتا ہے infinity آتا ہے infinity کا مطلب ہی ہوتا ہے یعنی q کا کوئی بھی result ہم لگ find نہیں کر سکتے بہت result یعنی بہت result price result اور quantity result ہے infinity ہے اب ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں undefined یعنی price result اور quantity کا result undefined ہے اس کو explain نہیں کر سکتے کیونکہ price کا denominator اور quantity کا denominator 0 ہے جس کی وجہ سے equilibrium solution کو find نہیں کر سکتے thank you